بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم جنداروں کے درمیان ایک اور ریلیشنشپ تعلق میوچوالیزم پڑھیں گے تو دیکھیں میوچوالیزم میوچوالیزم is a relationship میوچوالیزم ایک ریلیشنشپ تعلق ہے دو جنداروں کے درمیان live together and depend on each other جو اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو depend انہیں اثار کرتے ہیں it is a friendly relationship یہ ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے میوچوالیزم occurs among some plants and animals میوچوالیزم کچھ جانوروں اور کچھ پودوں کے درمیان واقعہ ہوتا ہے یعنی کہ اس پیرگراف میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ میوچوالیزم دو جنداروں کے درمیان تعلق ہوتا ہے جس میں دونوں جندار اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر depend کرتے ہیں انہیں اثار کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ دوستانہ تعلق ہوتا ہے اور یہ میوچوالیزم کا تعلق پودوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے تو فرسٹ ہم پڑھیں گے کہ پودوں کے اندر میوچوالیزم کا تعلق ہوتا ہے یہ لائکن بناتے ہیں یہ لائکن میوچوالیزم کو ظاہر کرتا ہے between the two دونوں کے درمیان green alga makes food for itself green alga یا green algae اپنی خوراق خود بناتی ہیں and for the fungus جو fungus یعنی کہ جو فنجائی کے لئے خوراق بناتی ہے fungus protects the alga from drying up یہ فنجائی algae کو خوشک ہونے سے بچاتی ہے the fungus also gives carbon dioxide to alga to make food یہ فنجائی algae کو اپنی خوراق بنانے کے لئے carbon dioxide دیتی ہے تو یہ ہے diagram lichen یہ lichen دو جندہروں کے درمیان تعلق کو ظاہر کر رہا ہے وہ تعلق ہے میوچوالیزم اس میں ایک algae بھی ہوتی ہے اور فنجائی بھی ہوتی ہے algae یہ سب color کے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ algae ہے اور دوسری فنجائی ہے یہ دونوں اکٹھے ہوتی ہیں تو اس کو ہم liken کہتے ہیں algae فنجائی کے لئے خوراق بناتی ہے اور فنجائی اسے خوراق بنانے کے لئے carbon dioxide دیتی ہے اور اسی طرح فنجائی algae کو خوشک ہونے سے بچاتی ہے تو یہ تعلق دوستانہ ہے اسی کو ہم میوچوالیزم کہتے ہیں اسی طرح اب ہم second example پڑھتے ہیں they are not able to digest the food لیکن یہ دیمک اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ لکڑی کو حضم کر سکے there is a kind of a unicellular organism that lives inside the termites termites دیمک کے اندر ایک اور unicellular organism ایک سیل والا جندار اس کے اندر موجود ہوتا ہے دیمک کے اندر this unicellular organism is able to digest the food یہ ایک سیل والا جندار اس قابل ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کو حضم کر سکتا ہے after the unicellular organism digest the food یہ unicellular organisms لکڑی کو حضم کرنے کے بعد the termites can use it دیمک پھر اس کو استعمال کرتی ہے یعنی کہ ایک گلہ ہوا تنہ ہے یا ایک لکڑی کا گلہ ہوا کنڈہ ہے اس کے اندر دیمک ہوتی ہے تو دیمک ہمیں پتا ہے کہ وہ لکڑی کو کھاتی ہے اور جب وہ لکڑی کو کھاتی ہے تو دیمک اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ لکڑی کو حضم کر سکے تو اس لیے اس دیمک کے اندر ایک اور unicellular organisms موجود ہوتا ہے اس دیمک کے اندر جیسے ہی دیمک لکڑی کھاتی ہے تو اس کے اندر جو unicellular organisms ہوتا ہے وہ اس لکڑی کو حضم کرتا ہے کھاتا ہے اور اس طرح کھا کے انرجی طاقت اپنی دیمک کو دیتا ہے تو اسی طرح ان دونوں جندانوں کے درمیان تعلق mutualism ایک دوستانہ تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کو پر depend کرتے ہیں تو شکل میں یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیمک ہے تو اس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ mutualism کیا ہوتا ہے دو جندانوں کے درمیان تعلق جس میں دونوں کو فائدہ ملے جو ایک دوسرے کو پر depend کرتے ہیں ان کا تعلق دوستانہ ہوتا ہے اس کی ایک زمپل میں نے آپ کو پودوں کے اندر بھی دی ہے اور جانوروں کے اندر بھی دی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک